موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ کو اس بلال حمزہ آپ کی خدمتیں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیم اینڈ نیوز آج میں موجود ہوں حلقہ اینے ایک سو اکاسی اور پی پی دو سو اناسی میں آج سے چھ ماہ قبل اس حلقے میں سروے کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو پچاس پرسنٹ پبلک سوڈ کرتی تھی اور اپوزیشنز کو پچاس پرسنٹ پبلک سوڈ کرتی تھی لیکن آج گیم ایک اور ڈریکشن میں داخل ہو چکی ہے تحریک لبائک نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے باہر نکال آجائے گمنڈ نے اس کے اس مطالبے کو پورا نہیں کیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کا جو پابولیریٹی کا گرافتہ جو مقبولیت تھی اس میں زبردست کمی آئی جس کی زندہ مثال دو سو انچاس کا الیکشن کراچی کا جو الیکشن دے دو ہزار اٹھارہ پاکستان تحریک انصاف پہلے نمبر پر تھی اسی کراچی کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پانچے نمبر پر جا چکی ہے اور ایک زبردست شکست ہوئی ہے تو آج اسی حلقے میں موجود ہیں انہیں ایک سو اکاسی میں یہاں کی پبلک سے پوچھتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو پہلے کی طرح سپورٹ کرتی ہے یا پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں کم ہی نظر آئی ہے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا حکومت سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں مطمئن نہیں ہے اس کی کیا وجہ کیوں مطمئن نہیں ہیں آپ؟ پہلے میں بڑی ٹرم میں دوتا تھا نواز شریف کے حکومت میں اس میں یہ بالٹی میں دونا پڑ رہا یہ مہنگائی ہے نا تباہی ہے اس وقت سے حکومت سے مطمئن ہیں آپ؟ ہماران خان نے بڑی توکتی لے گا مہنگائی اتنی ہے کیا کہا ہے؟ ساہود نے بیٹھ بیٹھ کے چلے جاتا ہے دو بک ہے کبھی تین بک جاتا ہے یہ مہنگائی بہت زیادہ ہوگی ہے پچھلے حکومتوں سے مطمئن تھے آپ پچھلے نواز شریف یہ پیپل بڑھتے ہیں پچھلے حکومت سے اچھی تھی اس سے بہتر تھی حکومت سے مطمئن ہیں آپ؟ نہیں سر بالکل بھی نہیں اس سے پہلے گولمنٹ بہت اچھی تھی ہر چیز سستی تھی اب ہر چیز مہنگائی ہے ہم جتنے پریشان ہیں مہنگائی سے نہ پوچھنا جبکہ ہمارا سبزیہ کام ہے بہت زیادہ پریشان ہیں ہماری دعا یہ ہے کہ پچھلے گولمنٹ دوبارہ آ جائے حکومت سے مطمئن ہیں آپ؟ نہیں بلکل مطمئن نہیں ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ بیرزگاری ہے مہنگائی ہے بہت زیادہ ہر آدمی ان چیزوں پر افیکٹ ہوا ہوا ہے خریداری نہیں ہو رہی ہے لوگوں کی بہت کم محدود طریقے سے خریداری ہو رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جو ہے ان چیزوں کو کور کر پائے گی ایک عام انسان کے لئے خوشحالی لائے گی؟ نہیں لائے سکتی بلکل نہیں لائے سکتی بہت بہت مزدور طب کا پسکر رہ گیا ہے تین سو روپے کلو گھی ہے سو روپے کلو چینی ہے وہ کیسے کس طرح گزارہ کرے گا؟ اگرے الیکشن میں آپ کس کو ووڈ دیں گے؟ نون لیک کو ووڈ دیں گے جی حکومت سے مطمئن ہے آپ؟ نہیں بھائی نہیں ہے کیوں مطمئن نہیں ہے؟ خان صاحب تو کہتے ہیں حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ مشکل ہے باتتے ہیں خالی خالی عوام کے بردنے کے بعد اگلے الیکشن میں کس کو ووڈ دیں گے؟ جو جسے ہمارا دل کرے گا جو اچھا ہوگا پی ٹی آئی کو کیا دیں گے آپ اس کو؟ نہیں بھائی نہیں اس کی کیا وجہ کیوں مطمئن ہے آپ؟ ہمارا تو پہلے سے بھی زیادہ برا حال ہے پہلے تو یہ کہہ رہے تھے جی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اگر نواز شریف کے دور میں کوئی غلط کام ہو جا کرے تھے یہ ایک جلسہ کر دیا کرے تھے کہتے تھے جی ہم جب ہم آئیں گے ہم یوں کریں گے لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ایک جو ہے نا نابینہ شخص نے کوئی قرائے پر گاڑی لی اور وہ ملتان جا رہا تھا کہہ راجی میں نے ملتان جانا دوائی لینے تو وہ ڈریور نے بٹھایا اس نے سوچا میں جلدی جلدی اس کو چھوڑ کے ابھی تو تو اندہ تجھے تو نظر نہیں آرہا اس نے کہ اندہ تو تو بھی ہو رہا ہے میرے بھائی تجھے کہاں نظر آرہا تو وہ کام ہو رہا میرے بھائی پہلے سے بھی برا حال ہے دوہزار تیس میں آپ کس کو وارڈ کاس کریں گے دوہزار تیس میں ہوگی دوہزار ساٹھ تک بھی ہم زندہ رہیں گے نہ ہم نون لیگ کو وارڈ دیں گے نون لیگ کیا آپ کو لگتا ہے یہ حالات ٹھیک کر سکتی ہے بس ہمیں اچھا لگتا ہے مزاج کی بات ہے اچھا لگتا ہے اس سے اچھے تو وہ چوری ٹھیک تھے بھائی بات سکتی ہے اس سے تو اللہ معاف کرے حکومت اللہ معاف کرے بس یہ سب کچھ ہوکی ہے یہ دیکھو ذرا لگاؤ ریڈی پہ یہ چھپ چھپ کے زودے بیجینے پڑھ رہے ہیں آئی سمجھ بھائی ایک کیوں چلنی کے لیے سارا دل مزدوری کرنی پڑھ رہی ہے گی ہم بلکل مطمئن نہیں ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہو گیا ہر بندہ بہت زیادہ پریشان ہے اس وجہ سے ہم بلکل مطمئن نہیں ہیں ہم نے سپورٹ بھی عمران خان کو کی تھی اور ہم نے ووٹ بھی عمران خان کو دیا تھا لیکن اس ٹھیک ہم ہر مزدور ہر طبقے کا جو ہے نا بندہ وہ پریشان ہے مہنگائی بہت زیادہ ہو گیا کنٹرول نہیں ہو رہا یہ مافیا اس کو کام کرنے نہیں دے رہا ہم خود پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے بڑھ رہے ہیں اس سے پہلے سال میں صرف ایک دفعہ دو روپے چار روپے میٹر پہ اضافہ ہوتا تھا اب ہر ہفتے دس روپے پندر روپے میٹر پہ اضافہ ہو رہا ہے اس لئے ہم اس حکومت سے مطمئن نہیں ہیں دو ہزار تیس میں کس کو وارڈ کاس کرنے جا رہے ہیں دو ہزار تیس میں اب تک ہوئی ایسی آگے آنے والا کوئی بندہ ہمیں نظر نہیں آرہا جس کو ہم وارڈ دے سکیں وقت پہ پھر فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے عمران خان کے حکومت سے مطمئن ہے آپ جی عمران خان سے تو مطمئن ہیں جناب اور اس اسٹیبلشمنٹ سے مطمئن بلکل ہی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ملکہ بیڑا گھر کر کے رکھا ہوا ہے ایم پی ای ایم این ای سیکٹری ایڈ وزیر یہ وہ یہ سار ان کا عملہ جو ہے نا بلکل بیکار ہے بے سود ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ عام انسان کے لئے آسانی ہوگی آنے والے سالوں میں ہمیں تو نہیں لگتا کسی حکومت میں بھی کوئی آسانی ہو پیدا ہو اللہ تعالی بہتری فرمائے عام انتخابات میں کس کو آپ وانڈ دیں گے ابھی فیصلہ کریں گے دیکھیں کون آتا ہے کون نہیں آتا نہیں نہیں آئیں گے دیکھیں گے پھر بعد میں وہ تو ابھی تو نہیں فیصلہ کر سکتے نا پاکستان تحریک انصاف عمران خان حکومت سے مطمئن ہے آپ نہیں بلکل نہیں ہے سار یہ غریب بندہ کہاں جائے آپ بتاؤ عمران خان کو ہم نے خوشی سے وانڈ دیا تھا ہم نے کہا کہ یہ اس حکومت کو چلائے گا لیکن کہاں چل رہا ہے 2023 میں کس کو وانڈ کاس کرنے جا رہا ہے ہم انشاءاللہ نون لیک کے ہیں اور نون لیک کو جتویں گے انشاءاللہ عمران خان کے حکومت سے مطمئن ہے مطمئن بھی ہیں مغیر بلکی حالات کچھ ایسے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے ہر طرح کے جو لا ہے ہم کر رہے ہیں فالون کو برحال وہ بھی ہم سیٹیسفائے ہیں آپ لوگ پھر بھی جو ہے نا ان سے کہیں گے کہ تاجران کے ساتھ مکمل برپور تعبون کریں اوکی تینکیو 2023 میں کس کو وانڈ دیں گے آپ موقع دیکھیں گے انشاءاللہ جو آئے گی اس کے مطابق بھی ریجین لیں گے اپنا عمران خان کے حکومت سے مطمئن ہے آپ نہیں جی بالکل بھی کیوں مطمئن ہے آپ اصل میں مہنگائی اتنی ہو گئے ہر بندہ پریشان ہیں دیکھیں آپ کے سامنے حالات پھر یہ لاگ ڈاؤن لگا دیا ہے پھر لاگ ڈاؤن کی ایک ترتیب نہیں انہیں بنائی ہوئی ہے کسی بھی قسم کے نا اب یہ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں یہ آٹھ دن کا جانا آٹھ تاریخ کو جانا مکمل لاگ ڈاؤن کریں گے اور سولہ تاریخ کو جانا ہم اوپن کریں گے تو بزار میں آپ رشت چیک کریں جانا اور بھی روٹین سے زیادہ بڑھ گیا ہے روٹین سے تو زیادہ اس لئے بڑھ گیا کیونکہ ان کو پتہ ہے لاگ ڈاؤن لگ جائے گا وہ پہلے سے زیادہ شاپنگ ہو رہی ہے کسٹمر پہلے سے زیادہ نکل رہے ہیں یہ بھی تو وجہ ہو سکتی ہے آپ کے لئے مسئلہ تو نہیں ہوگا نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لئے تو بیسے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے تو پنساسٹ ہو رہے ہیں لیکن یہ کسٹمر نکل رہے ہیں تو اس صورتحال میں تو کرونا کی وبا تو بڑھ سکتی ہے تو اس لئے حکومت کو پالیسیز کرنی چاہیے اس بارے میں اور اس کی دکان کا ٹائمنگ تھوڑی پڑھانی چاہیے دوہزار تیس میں کس کو وانٹ دیں گے آپ دوہزار تیس میں دیکھیں گے جو انشاءاللہ بہتر لے گا پاکستان تحریکن صاحب کی حکومت سے مطمئن ہے یا نہیں بہتر مطمئن ہے اب کیوں مطمئن ہے ہر شخص مہنگائی کی وجہ سے مسائل ہیں اس کے لئے کوئی مہنگائی نہیں ہے مہنگائی تو ہو رہی ہے لیکن مقصد یہ ستر سال بگڑا سسٹم ہے اس کو صدارنے میں آخری ٹائم لگتا ہے خان صاحب نے آخری بہت ایک قربانیں دی ہیں اب وہ بہت بائیس سال کی طویل جدو جہد کی حسن بندے نے وہ ایک ڈیڈ آنس بندہ ہے وہ ٹھیک ہے جی اس کی کابینا میں ٹھیک ہے وہ بلد بندے ہیں لیکن وہ بہت خود بخریق ہے انشاءاللہ آئندہ ستر سال بگڑے سسٹم کیا اس حکومت میں تقریباً دو سال باقی ہیں عام انسان کے لئے آسانیہ ہو سکتی ہیں انشاءاللہ ہوں گی انشاءاللہ حکومت سے مطمئن ہے آپ نہیں بلکل بھی نہیں ہے اس کی کیا وجہ آپ حکومت سے مطمئن کیوں نہیں ہے وجہ یہی ہے کہ حالات آپ کے سامنے ہیں پورے ملک کے آپ خود سمجھ دار ہیں دیکھیں آپ کیا چاہتے ہیں سارے حکومت نے پورے ملک کو خراب کر رکھا ہے یہ جو کرونا کی وجہ سے ہمارے ملک کے حالات خراب ہوئے ہیں اس کے مطلب کے کیا کہتے ہیں اس کا جو سارا ذمہ دار ہے جو بھی ہے وہ ساری ہماری حکومت ہے نہ ہی کوئی فسیلٹیز ہیں نہ ہی کوئی سہولیات ہیں ہمیں ملی ہوئی ہے نہ کچھ ہے ایسے بہانہ بنائے ہوئے کرونا کا یہ ہے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے ملک میں الحمدللہ ہم اللہ پہ مطلب کہ ہم اپنے جو ہمارا ایمان ہے ہم اس پہ پکے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ ہمیں ان بیماریوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہمیں اللہ پاک کی ذات پہ بہت ادوار ہے دوہ دار تیس میں آپ کس کو وارکاس کرنے جا رہے ہیں دوہ دار تیس میں دیکھیں زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے انشاءاللہ رہے تو جو اچھی حکومت ہوگی اسے ہی وانڈ دیں گے عمران خان کو تو نہیں دیتے آپ کبھی پینہ دیں زندگی میں حکومت سے مطمئن ہے آپ نہیں ہم مطمئن نہیں ہیں اس کی کیا وجہ ہے آپ کیوں مطمئن نہیں ہیں مہنگائی کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے مطمئن نہیں ہم لوگ دوہ دار تیس میں کس کو وارکاس کرنے جا رہے ہیں نو لیگ کو پاکستان تحریکی انصاف کی حکومت سے آپ مطمئن ہیں مطمئن تو نہیں ہے پیٹی ای حکومت سے جو بھی آتا ہے وہ کہتے ہیں اتنی مہنگائی ہے آپ نے اتنا مہنگے لگائے ہوئے ہیں سوٹ پیچھے سے ہمیں اتنے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے مہنگے لگائے ہیں یہ کوئی طریقہ تھوڑا ہے ہم بھی تو پیچھے پیسے دے کے آتے ہیں ایسے تھوڑا آتے ہیں دوہ دار تیس میں آپ کس کو وارڈ کاس کرنے جا رہے ہیں دوہ دار تیس میں انشاءاللہ نواز شریف کو دیں گے ہم وارڈ بلکل مکم ملت بھائی نا بھائی جیسے چر رہی سائی چر رہی اور کیا گا ہوں بتا ہاں دوہ دار تیس میں کس کو وارڈ دیں گیا دوہ دار تیس کو عمران خان کو ہی وارڈ دیں گے پریشان ہوں